بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم زلفقہ اور میں ہوں شمائلہ نواز حیدنائی صاحب جان چکے بلٹن کے آغاز میں ذکر خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے اہم بیان کا وزیراعظم عمران خان نے خیبر پختونخواہ بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کی شکست تسلیم کرتے ہوئے وجہ بھی بتا دی کہتے ہیں غلط امیدواروں کا چناؤ شکست کی وجہ بنے مزید کہا پی ٹی آئی نے الیکشن میں غلطیاں کی اور قیمت بھی چکائی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں انتخابی حکمت عملی وہ خود دیکھیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی مضبوط ہو کر سامنے آئے گی وزیراعظم عمران خان نے خیبر پختونخواہ بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کی شکست تسلیم کر لی وجہ بھی بتا دی کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات میں غلط امیدواروں کا چناؤ شکست کی وجہ بنی ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے کیپی الیکشن کے پہلے مرحلے میں غلطیاں اور اس کی قیمت چکائی وزیراعظم نے عظم کا اظہار کیا خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے اور پاکستان گھر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی حکمت عملی کو وہ خود دیکھیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی مضبوط ہو کر سامنے آئے گی خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں جیشو آئی فیس آمات اپوزیشن جماعتوں نے حکمران جماعت پی ٹی آئی کو پچھاڑ کرک دیا سیٹی میں کی چار نشستوں میں سے تین پر جمعیت علماء اسلام جیت گئی جبکہ ایک نشست پر این پی کی کامیابی رہی چونسٹ میں سے ایک سیٹ تحصیل کانسل کی نشستوں میں انیس نشستیں جی جو آئی کے نام رہی پی ٹی آئی کا پندرہ نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر آزاد امیدوار کے تیرہ این پی آر جماعت اسلامی تین اور نون لیک کے بھی حصے میں تین نشستیں آئیں خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں بلے کا جادو نہ چل سکا پی ٹی آئی کو اپسٹ شکست جی او آئی فے نے میدان مار لیا پشاور کوہات اور بنو میں جی او آئی فے کے میئر منتخب ہو گئے مردان میں این پی کا میئر منتخب ہوا میئر پشاور کے سب سے بڑے مقابلے میں جی او آئی ایف کے زبیر علی نے میدان مار لیا بنو سٹی میئر کی نشست پر بھی جی او آئی کے امیدوار عرفان اللہ دورانی کامیاب قرار پائے کوہار سٹی میں جی او آئی کے شیر زمان سٹی کانسل سے میئر منتخب ہو گئے این پی کے اللہ مار یار مردان سٹی کانسل کے میئر منتخب ہو گئے خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا بڑے بڑے برج اُلٹ گئے سپیکر قوم ایس ایملی اصد کیسر سمیت وفاقی وزیر عمر آجوب شہریار آفریدی اور علی محمد بھی اپنے اپنے حلقوں میں باٹی کو کامیابی دلان میں ناکام رہے بڑے بڑے نام ناکام ہو گئے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کئی تحصیلوں میں مکمل پتہ صاف ہو گیا اس لیگر قومی اسیملی اصد کیسر کے ابائی حلقے سوابی میں پی ٹی آئی کو شکست کا مو دیکھنا پڑا یہاں کی چار نشستیں اے این پی لے گئی ایک سیڈ نون لیک اور ایک جے یو آئی کے حصے میں آئی ہریپور میں پی ٹی آئی کے وزیر عمر آئیوب اپنی جماعت کو تحصیل چیئرمنٹ کی تین میں سے ایک بھی سیڈ نہ دلا سکے دو نون لیک ایک ازاد امینوار کو کامیابی ملی ففاقی وزیر شہریار آفریدی اپنے شہر کوہارٹ میں تحصیل چیئرمنٹ کی تین میں سے صرف ایک نشستی جتوا سکے دیگر دو تحصیلوں میں ایک سیڈ جے یو آئی اور دوسری ازاد امیدوار کے حصے میں آئی یہاں کی میئرشپ بھی جے یو آئی لے گئی ففاقی وزیر علی قومت خان کے شہر مردان میں پی ٹی آئی چاروں تحصیلوں میں انتخاب بھی ہار گئی یہاں تین نشستوں اب ملک میں الیکشن چوری کرنا مشکل ہو گیا الیکشن چوری کرنے والوں کو عوام جوتے ماریں گے سابق وزیراسم شاہد خاکان آباسی کی اسلام بات میں میڈیا سے گفتگو ناب چیئرمنٹ کو نشانے پر لے لیا کہا چیئرمنٹ کا بھی جلد احساس صاحب ہوگا وہ بتائیں کتنے سیاستدانوں سے ریکاوری ہوئی اب الیکشن چوری کرنا بھی ذرا مشکل ہوگی کیونکہ لوگ جوتیوں ماریں گے جو چوری کریں گے کتنے سیاستدانوں سے ریکاوری ہوئی ہے چیئرمنٹ نیف صاحب آپ کو کال ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا جو وزیر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وزارت میں کوئی خرابی ہوئی ہے کوئی کرپشن ہوئی ہے درخواد گزار بنے نیف کو بھیجے کمپلینٹ میری برسٹی میں یہ خرابی ہوئی ہے یہ کرپشن ہوئی ہے اور جب وقت آئے گا تو ہم درخواد گزار بنے گے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کیپی عوام نے عمران نیازی کی حکومت کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی کو ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست ہوئی رہنما نون لیگ احسن اقبال کے اسلام بات میں میڈیا سے گفتگو کہا عمران خان نے کیپی میں پی ٹی آئی کی شکست کا نوٹس لے لیا ہے خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کی جماعتوں پر اعتماد کا اظہار کر کے عمران نیازی کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے عمران نیازی صاحب نے خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کی شکست کا نوٹس لے لیا ہے اسلامی وزرہ خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا لیکن جتنا ضروری افغانستان کا مسئلہ ہے اتنا ہی ضروری پاکستان کی شہرت کشمیر کا مسئلہ بھی تھا کشمیر کی حمایت میں قرارداد منظور کرانے میں ناکام ہو گئی یہ حکومت سفارتکاری میں ناکام ہو چکی ہے یہ وزیر آزم صرف تقریریں کر سکتا ہے پی ٹی آئی کا کیپی بلدیاتی انتخابات میں جنازہ نکل گیا ہے عوام نے ووٹ کی طاقت سے بدلہ لے لیا حضیر اطلاعات سن سعید خانی کی کراچی میں میڈیا سے گفت گو انہوں نے کہا کہ کیپی میں پی ٹی آئی کا یہ ہش روہ تو سوچیں دیگر صوبوں میں کیا ہوگا پی ٹی آئی کا جنازہ نکلائے خیبر پختلخواہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عبرتناک ایک مثال ہے کہ اگر آپ عوام کے اوپر بہجائی کے پارٹ توڑیں گے اگر آپ عوام کو بے اکو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ایسی سیادتی کریں گے جو انہیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے پاس جو ووٹ کی طاقت ہے اس کے ذریعے آپ سے بدلہ لیتے ہیں صوبہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا اور بلوچستان کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا بجلی کی قیمتیں پھر بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے گیس کے بوران کی وجہ سے اس کو آپ سب بھگت رہوں گے اور اینکیون جو ہے اس طرح بات نہیں کر رہی ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں معروف ماہر امراض خون ڈاکٹر تاہر شمسی کراچی میں رضا الہی سے انتقال کر گئے برین ہیمریچ کے بعد ان کو کراچی کے نیجی اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا جہاں گزشتہ جمعیرات سے وہ انتہائی نگے داشت وارڈ میں زیر علاج تھے ان کو پیر کے روز بینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا دہا ہم وہ آج صبح سات بچ کر بیس منٹ پر خالق کے حقیقی سے جاملے اہل خانہ کے مطابق ان کی نماز جنازہ بات نماز زہر نجم مسئل تھیپو سلطان روٹ شرہید ملت روٹ میں ادا کی جائے گی صدر مملکت عریف الوینی ڈاکٹر تاہر شمسی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خیراج عقیدت پیش کیا ہے صدر مملکت کا کہنا تھا مرہوب نے تحقیق کے شعبے میں نمائع خدمات سر انجام دی ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ اور سر کے علاج کے خدمات یاد رکھی جائیں گی ڈاکٹر تاہر شمسی نے پاکستان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ مدارف کروایا وہ ان آئی بی ڈی کے سربراہ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ پرگرام کی دائریکٹر رہے انصداد کرونا ویکسین آنے سے قبل انہوں نے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے علاج پلازمہ سے کیا جس کو دنیا بھر میں سرہا کیا ملک میں ڈاکٹر تاہر شمسی کا نام اس وقت خبروں میں آیا تھا جب ثابت محراظم نواز شریف کی بیماری کی تشخیص کے لیے بننے والے بورڈ میں ان کو شامل کیا گیا تھا اور انہوں نے آئی ٹی پی نامی بیماری کی تشخیص کی تھی ڈاکٹر تاہر شمسی نے انیس سو چھانوے میں پاکستان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ متعرف کروایا انہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے چھ سو پچاس آپریشن کیے اور سو سے زائد تحقیقی مضامین بھی تحریر کیے وہ امراض خون کے مستند ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز این آئی بی ڈی کے سربرا کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹ پروگرام کے ڈریکٹر تھے کوویڈ کی پہلی لہر کے دوران وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کے پلازما کے ذریعے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے علاج کا خیال بھی ڈاکٹر تاہر شمسی کو ہی پہلی بار آیا ڈاکٹر تاہر شمسی این آئی بی ڈی میں اسٹیم سیل پروگرام کے ڈریکٹر بھی تھے اور وہ روائل کالیج کے پیتھولوجسٹ فیلو بھی تھے ڈاو گریڈیٹس اسوسییشن آف نورتھ امریکہ نے ڈاکٹر تاہر شمسی کو ان کے خدمات کے اطراف میں دوہزار سولہ میں لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوورٹ سے نوازا تھا خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ہوگیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا آپ کو بتائیں کہ مریم نواز اس وقت عدالت پہنچ چکی ہے اور اس اہم موقع پر وہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مناظر آپ اپنے ٹیلیویشن سکینز پر دیکھ سکتے ہیں اسلامباد کے مناظر ہیں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اسلامباد ہائی کوٹ پہنچ چکے ہیں بڑی تعداد میں اس وقت بھی کارکنان یہاں پر موجود ہیں نون لیگ کے جبکہ رہنما بھی موجود ہیں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اسلامباد ہائی کوٹ پہنچی ہیں آج سماعت کے حوالے سے وہ یہاں پر پہنچی ہیں اور اس اہم موقع پر اسلامباد ہائی کوٹ کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ہائی الرٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں بڑی تعداد میں اہلکار تائنات ہے عام طور پر دیکھا یہ ہی گیا ہے کہ جب بھی مریم نواز کی پیشی ہوتی ہے تو اس اہم موقع پر کوئی نہ کوئی ناکوچگوار واقعہ پیش آتا ہے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں نائب صدر مسلم لیگ مریم نواز کے ہمراہ کیپٹن صدر بھی موجود ہے ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماد کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں اور کیپٹن ریٹائٹ صدر بھی مریم نواز کے ہمراہ ہیں جب بلکل اہم اپڈیٹ جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماد کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں اور کیپٹر ریٹائٹ سفتر بھی مریم نواز کے ہمراہ موجود ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اسلامباد ہائی کورٹ اس وقت پہنچ گئی ہیں اور اسلامباد پہ کیپٹر ریٹائٹ سفتر بھی مریم نواز کے ہمراہ اس وقت موجود ہے اسی بارے میں مزید تفصیلہ سے آگاہی حاصل کریں گے عمر بنی امائن نمائن نے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بنی اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ ہمار بنی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ نے بتایا تھا کہ سبح سے ہی اسلام آئی کوٹ کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی دیکھنے میں آیا تھا کہ گزشتہ سماتوں میں جب بھی مریم نواز کی پیشی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ناخشگوار واقعہ وہاں پر پیش آتا ہے اس وقت وہاں پر کوئی پارٹی رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد بھی وہاں پر موجود ہے بہت شکریہ عمر بنی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مزید اپ ڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے اور یہاں وقت وہاں ہے بریک کا لیکن اس سے خبروں کے سلسے کو آگے بڑھاتا ہے ملک میں انٹرنیٹ کیس تو اس رفتاری کی وجہ سامنے آگئی پاکستان سے افریقہ جانے والے انٹرنیٹ کیبل کٹنے کے باعث سپیڈ میں ایک ٹیرابائٹ کی کمی ہوئی انٹرنیٹ کیس تو صرف تاری پر سارفین پریشان ہے پی ٹی اے نے انٹرنیٹ ٹریفک کو دیگر کیبلز پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ ٹھالی قوم ذرائع کے مطابق سی می وی ایک چوار انٹرنیٹ کیبل کی مرمت کا کام جنوری میں مکمل ہوگا انٹرنیٹ سپیڈ سارفین رشت کے اوقات میں متاثر ہونے کا امکان ہے واضح رہے کہ اکتوبر میں سب میرین کیبل میں خرابی کے باعث انٹرنیٹ سرویس متاثر ہوئی تھی خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے کراچی میں جاری قادیعظم ٹرافیک کے میچ کے دوران قومی ٹیسٹ کرکٹر عابد علی کے سینے میں تکلیف ہوئی کرکٹر کونیجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ٹیسٹ اوپنر عابد علی کو دوران میں سینے اور بائیں کندھے میں درد ہوا مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں بدل زمہ بدل زمہ اپ ڈیٹ کیجئے کا کیا مزید تفصیلات ہیں آپ بلکہ جی اپ ڈلی جو ہیں وہ یو بی آل کرکٹر گراؤن پر جو ہے سینڈر پنجاب اور خیبر پستونخواہ کے قلاب جو میائیٹا اس میں بیٹنگ کر رہے تھے اور اسی دوران ان کو جو ہیں وہ دائیں کندھے میں اور سینے میں درد کی تکلیف ہوئی جس کے بعد فوری طور پر ان کو جو ہے اسپتال منتقل کر دیا گیا اور اس وقت بھی کراچی کے مقامی سوال میں جو ہیں ان کے ٹیسٹ دیئے دیا رہے ہیں تاکہ دیکھ رہا جائے کہ کس قسم کا یہ درد تھا لیکن ڈاکٹر کے مطابق ایسی کی تشریف والی بات نہیں لیکن ٹیسٹ مکمل جب ٹیسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو ریلیز کیا جائے گا اور یہ جو میچ جاری ہے کہ اس کا آخری دن تھا اور آپ بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کو یہ تکلیف ہوئی تھی تو اب جب تمام ریپورٹس آئے جائیں گے اس کے بعد جو ہیں وہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس کو کس قسم کی ہے کس نیت کا یہ درد ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آئندہ کے میچز میں وہ کب تک جو ہیں وہ شرکت نہیں کر سکتے لیکن بہت شکریہ باتیل سما ہاکی چیمپنز ٹروفی میں باکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان پہلا سیمی فائنل آج ہوگا دونٹی میں کچھ ہی دیر بعد ایکشن میں نظر آئیں گی کومک اپتان عمر بھٹا کامیابی کے لیے پرعظم ہیں کھلاری جریت کے لیے پرعظم ہے اور کوچس نے بھی کھلاریوں کی خوب حوصلہ افسائی کی ہے ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور جاپان کے درمیان شاملے ہوگا بھارت دس پوائنٹس کے ساتھ پہلے اور جاپان چھ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے بہترین گول اور صدقے باعث پاکستان کی تیسری اور جنوبی کوریا کی چوتھی پوزیشن ہے اور یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں قومی ترانی کے خالق شاہنامہ اسلام کے تخلیق کار حفیظ جلندری کی انتالیسویں برسی منائی چاہ رہی ہے حفیظ جلندری چودہ جنوری نیسو کو جلندر میں پیدا ہوئے خیام پاکستان کے بعد پاکستان میں مستقل سخونت اختیار کی وہ پاک فوج میں ڈیریکٹر جنرل مورال صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور روائٹرز کی گلڈ کی ڈیریکٹر بھی رہے وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام سمجھ لے تھے جو چار جلدوں میں شائع ہوا جس میں انہیں فردوس اسلام کا خطاب بھی دیا گیا حفیظ جلندری کے شہری مجموعوں میں نخمہ با تلخابہ شیریوں اور سوز و ساز افثانوں کا بجموعہ ہفتے پیکر گیتوں کے مجموعہ ہندوستان ہمارا پھول مالی اور بچوں کی نظمیں اور اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب چونٹی نامہ قابل ذکر ہے ان کو گیتوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا غزل بھی ایسی کہی کہ جس کے لفظ کبھی بوڑے نہیں ہو سکتے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی صفحہ ولکی عطاکارہ ماہرہ خان اپنی زندگی کی سہت اس بہارے دیکھ چکی ہے آج اپنی سالگیرہ منا رہی ہیں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوزون کے ساتھ رہی ہیں